بیش صاحب پہلے جو الیکشن کا معاملہ ہے اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن نہیں چاہتے ہیں یہ کہ نوے دن کے اندر ہوں حالانکہ لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ آ گیا گورننس تاریخ دے نہیں رہے ہیں وزارت خزانہ کا کہنا کہ جی الیکشن کمیشن کو فنڈ نہیں دی جا سکتے ہیں پھر وزارت دفاع ہے وزارت داخلہ سیکیورٹی دینے سے محضرت کرے آپ سمجھتے ہیں آپ کی حکومت یہ ٹھیک کر رہی ہے یا ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے نوے دن میں دیکھیں الیکشن آئین کے تیت بڑا واضح ہے کہ الیکشن اگر اسمیلی تعلیل ہوگی تو نوے دن کے اندر ہوں گے اس میں کوئی بھام نہیں ہے اور آئین جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ کہتا ہے not later than یعنی اس میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی اب اگر الیکشن کمیشن جس کی ذمہ داری ہے آئینی کہ وہ الیکشن کروائے وہ یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے اس عرصے میں اس کو جواز دینا ہوگا اور وہ جواز ادالت میں جائے گا اس کی تشریح بھی ادالت ہی کرے گی یہ اس میں ساری بات ہے اور دوسری ایک یہ جو 245 کے تحت جو extension ہو سکتی ہے یہ کوئی عمل ہونے کے بعد اس کی آپ اس کا جواز دے کر اس کو آپ sanctify کر سکتے ہیں یہ آپ کچھ ہونے سے پہلے اجازت نہیں میرا خیال ہے کہ اجازت نہیں لے سکتے اس میں یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ جائیں اور کہیں جی الیکشن میں نہیں کروا سکتا میرا نہیں خیال کہ یہ اس کے اندر گنجائش موجود ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وزارت خزانہ بہتر ہے کہ فنڈز دے وزارت داخلہ بہتر ہے کہ سیکیورٹی فرام کرے اور وزارت دفاع بھی اور الیکشن پھر اپنے وقت پر آئین کے مطابق ہی ہو تو بہتر ہے جی ان کے پاس بہتر نہیں ہے یہ آئینی ضرورت ہے اور یہ آئین یہ بھی کہتا ہے کہ تمام جو حکومتی ادارے ہیں وہ الیکشن کمیشن کی مدد میں آئیں گے کہ وہ الیکشن ہولڈ کر سکے تو یہ یہ سب جو معاملات ہیں ان میں بہت امہام پیدا ہو گیا ہے حکومت قسم میں کوئی عمل دخل نہیں ہے حکومت نے پیسے بھی دینے ہیں حکومت نے سیکیورٹی بھی پروائیڈ کرنی ہے اور اگر فوج کی ضرورت ہے الیکشن میں تو وہ بھی ان کو بھی آنا پڑے گا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے مگر اس واضح طور پر لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی چاہتی نہیں ہے کہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے اور ظاہر ہے اب نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے اور پروگرام بحال کرنے کے لیے بجلی قیمتوں میں اضافہ پھر آج گیس کی قیمتوں میں اضافہ کا فیصلہ ہو گیا پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بھی ممکنہ طور پر آگے بڑھیں گی تو آپ کی پارٹی نہیں ہے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کی صورت میں الیکشن میں جانے کو تیار آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے الیکشن جیتنا اب آپ لوگوں کے لیے صوبائی دیکھیں یہ وہ فیصلے ہیں جو آج سے تین سال پہلے دو سال پہلے ایک سال پہلے ہونے چاہیے تھے نہیں ہوئے آج اس حکومت نے یہ فیصلے کرنے ہیں کیونکہ آپ کو چوئیس نہیں ہے تو میں جو گزارش کرنا ہوں کہ یہ چوئیس نہیں ہے پارٹی کے پاس یا حکومت کے پاس کہ وہ الیکشن میں جائے یا نہ جائے الیکشن ہونے اپنے وقت پر اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے تو پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے وہ جائیں گے اپنا بیانیاں لے کر جائیں گے عوام کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا مشکل فیصلے کیے ہیں کیوں کیے ہیں اور یہ جو اقتدار میں ہوتی ہے اس کا بیانیاں اس کی پرفارمنس ہوتی ہے تو وہ ہی لے کر آپ کو جانا پڑے گا بس یہ اس پرفارمنس کے ساتھ پھر کیسے جائیں گے جس میں گزشتہ چار مہینوں میں فیصلوں میں تاخیر کر کے اور زیادہ نقصان پہنچا دیا گیا جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے اب وہ ہی کر رہے ہیں سٹاف لیول معاہدے تک کے لیے سب کچھ اقدامات کرنے پڑھنا ہے ویسے آئی ایم ایف چلا گیا کیا کیا کر کردگی دکھائیں گے دیکھیں وہ آپ کو ان کا جواز دینا پڑے گا جو آپ نے فیصلے کی ہیں وہ کیوں کی ہیں اگر بروقت نہیں کیے تو کیوں نہیں کر سکے تو آپ کا بیانیاں تو صرف آپ کی پرفارمنس اچھی ہو یا بری ہو وہ آپ کا بیانیاں وہی ہوگا اور صرف یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے ظاہرہ فاتھ چوہی صاحب کی گرفتاری پر آپ کے تحفظات تھے آپ نے ان کا اظہار بھی کیا اب شاکت ترین صاحب کے خلاف مقدمہ اور پھر وزید داخلہ کا کہنا کہ گرفتاری کی اجازت دے دی گئی ہے گرفتاریوں کا شاک پچھلی حکومت کو تھا آپ سمیت متعدد رنوما گرفتار ہوئے جیل میجس کنڈیشنز میں رکھا گیا وہ بہت قابل مضمت ہے کیا آپ کی حکومت کو بھی یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے کہ اب شاکت ترین صاحب تک نوبت آئے ایک آڈیو لیگ کی وجہ سے یہ حکومتوں کا شوق ہوتے ہیں گرفتار کرنے کے لوگوں کو صاحب کا حکومت کو عمران خان صاحب کو بہت ہی زیادہ شوق تھا اس حکومت کو کم از کم یہ مشکلہ نہیں اپنانا چاہیے شاکت ترین صاحب نے اگر قانون توڑا ہے ان کی شکایت آگئی ہے پرچہ درج اگر ہو گیا ہے تو ان کی ٹرائل ہونی چاہیے ان کو گرفتار کرنے کا کوئی جواز مجھے نظر نہیں آتا آپ ہاں ای سی ال پہ ڈال سکتے ہیں کہ مل سے فرار نہ ہو سکیں وہ بھی ان کو اگر ان کی ضرورت ہو تو عدالت ان کو ریلیف دے سکتی ہے لیکن آپ مقدمت درج کریں اور ٹرائل کریں یہ یہ انصاف کا تقاضی ہے یہ اگر عمران خان نے سالہ سال لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے تو کم از کم ہمیں اس اس کو دھورانا نہیں چاہیے اس غلط قدم کو اور صاحب اور آپ نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز میری لیڈر نہیں ہے وہ اگر پارٹی صدر بنیں گی تو سوچوں گا آپ کے لیڈر نواز شریف ہیں مگر آپ پھر ہیں کس بات کے حامی ظاہر ہے جب وہ سینر نائف صدر بنی تو آپ مستعفی ہوئے سینر نائف صدر کے عوضے سے مگر آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ آپ کو اختلاف نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ انہیں کام کرنے کا موقع ملے مگر آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر ایک بقائدہ طور پر ڈیموکریٹک الیکشنز کا کلچر ہونا چاہیے اسی کے تحت اب پارٹی میں آگے بڑھنا چاہیے نہیں دیکھیں میں نے یہ بہت ایک اصولی فیصلہ ہے اور میں نے اس فیصلے سے بہت پہلے جماعت کو آگاہ کر دیا تھا کہ اگر کوئی نئی نئی لیڈرشپ آتی ہے مریم نواز صاحبہ آتی ہے تو پھر کم از کم میں اس اورنیزیشن کا حصہ نہیں رہ سکتا کیونکہ ہم نواز شریف صاحب کے ساتھی ہیں پچھلے پینتی سال سے ہیں تو اب مریم صاحبہ آئیے ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے وہ کام کریں ہم مشابرت کے لیے ان کے لیے حاضر ہیں جماعت جو ذمہ داری لگائے گی اس کے لیے حاضر ہیں لیکن یہ مناسب نہیں ہے نہ میرے لیے اچھا ہے نہ ان کے لیے اچھا ہے کہ میں اس عوضے پر رہوں یہ بنیادی بات ہے اس میں کوئی نرازگی نہیں ہے کوئی ابحام نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے فیصلہ جو پارٹی لیڈرشپ کرتی ہے مجھے قبول ہے مجھے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن میں نے کہا کہ میں اس اور نرازگیش کے حصہ نہیں رہ سکتا جہاں وہ ایک لیڈرشپ رول میں ہوں گی کیونکہ یہ جو ایک رشتہ ہے ہمارا آپس میں بھی اور جو سیاسی رشتہ پچھلے پینتی سال سے میاں نواز شریف کے ساتھ ہے اس کا تقاضی ہے کہ میں اس منصف پہ نہ ہوں اور ان کو فری ہینڈ میں لے یہ تو پھر تقریباً تیہ ہے کہ آپ مستقبل میں نون لیڈ کا حصہ نہیں ہوں گے بہت مشکل ہے کہ شریف خاندان اپنے سے باہر کسی کو پارٹی صدارت دے گا نہیں میں میں پارٹی صدارت کا بالکل امیدوار نہیں ہوں یہ تو بالکل غلص بات ہے میں نے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ امیدوار ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور بنیں کیونکہ آپ مریم نواز صاحبہ کے وہ صدارت میں کچھ پارٹی کا حصہ میں یا پارٹی میں کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے تو شریف خاندار سے کوئی بنے گا نہیں اگر کوئی جماعت میں سے کوئی اور شخص آتا ہے شباز شریف صاحب آج صدر ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں میں ان کی قابیناہ کیسا نہیں ہو لیکن جو ذمہ داری دیتے ہیں میں کرتا ہوں جب اگر ایک جنریشنل چینج آتا ہے مریب صاحبہ سامنے آتی ہیں اس رول کے اندر تو پھر یقینا ہماری وہاں پر جو گنجائش ہے جو سیاست کا تقاضی ہے کہ ہم پھر ایک نیا رول اپنا زندگی میں ڈھوڑیں مگر اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ سیکنڈ جنریشن ہے یعنی کہ اگر حمزہ شہباز ہو یا کوئی اور ہو تب بھی آپ کا یہی موقف ہوگا صرف مریم سے یا مریم کا ایشو ہے جی جی نہیں کوئی بھی اور ہو کوئی بھی اور ہو جو سیاست میں جو ہمارے بعد آیا ہو تو یقینا یہ یہ سیاست کا تقاضی ہوتا ہے کہ ایک سینئرٹی ہوتی ہے جونئر لوگ ہوتے ہیں تو آپ یہ آپ کا فیصلہ ہے کوئی یہ لازمی بات نہیں ہے لیکن آپ کو میرا ذاتی فیصلہ یہی ہے کہ میرا وہاں رہنا پارٹی کے لیے کوئی مصور بات نہیں ہوگی اس لیے میں جماعت کے ساتھ ہوں جو جماعت حکم کرے گی اس کا بھی بابند ہوں اور اگر میں نے سیاست کرنی ہے تو میں اسی جماعت کے ساتھ کروں گا بھائی صاحب ڈیموکریسی میں سینئر جونئر پر فیصلہ ہوگا یا عوام کس کو قبول کرتے ہیں اگر وہ کراؤٹ پولر ہوئی یا فیوچر میں وہ آپ کے لیے ووٹ لے سکتی ہیں تو آپ اس بات پر کریں گے یا سینئر جونئر پر فیصلہ کریں گے جی بالکل وہ عوام کا فیصلہ ہے میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں ان کے راستے میں ہائل نہ ہوں میں ان کے والد کا دوست ہوں ہمارے ہم بہت سے جو لوگ ہیں ان کے والد کے دوست ہیں ان کے والد کے ساتھی ہیں پینتی سال گزر گئے ہیں اچھے برے وقت کے ساتھی ہیں تو اب اگر ایک چینج آتا ہے لیڈرشپ کے اندر تو ہم پر میں سمجھتا ہوں یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو فری ہینڈ دیں اور آگے چلنے دیں ہم نے یہ برزی صاحبہ کے معاملے میں دیکھا تھا کہ اس کے اس معاملے کے کیا اثرات ہوتے ہیں